دوستو ویلکم ٹو مئی یوٹیوب چینل کیر اینڈ کیور ویڈ کریشنز دوستو آج ہم ایک امیزنگ نائٹ کریم آپ کے سامنے بنائیں گے اور یہ آلمنڈ اینڈ ٹرمیرک نائٹ کریم ہے جو کہ آپ کی سکن کو ایک نریش بھی کرے گی اور اس کو مزید اس کی جو گلوئنگ ہے اس کو بھی انانس کرے گی دوستو بادام میں اس میں جو بادام اسمال ہوں گے وہ اس میں فیٹی ایسیڈز ویٹامین ای اینٹی ایکس اوکسیڈنس ہوتے ہیں جو سکن کو سوفٹ سفل بناتے ہیں اور ساتھ ہی سکن لائٹننگ پروپٹیز بھی ہوتی ہیں اس میں اور اس کے علاوہ جو کلاجنگ پروڈکشن ہے اس کو بھی وہ اس کی گروت میں بھی اضافہ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہم اس میں استعمال کریں گے وائل ٹرمیرک ہے یہ اپنے اس میں ایک چھٹکی کے برابر آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اس میں دوستو وائل ٹرمیرک سکن کے اوپر سیبم کو بیلنس کرنے میں مدد کرتی ہے اور مزید پورز انکلاغنگ میں بھی اس کی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے جس سے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ایکنی نہیں ہوتی یہ سکن پر سٹین نہیں چھوڑتی یہ عام حلدی کی طرح جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اس کی طرح سے نہیں ہے بلکہ اس کی لگانے سے کوئی سٹین یا یلوش قسم کا جو دھبے ہیں وہ سکن پر نہیں رہ جاتے اس کے علاوہ بادام اور ٹرمیرک مل کر سکن گلوئنگ اور ایون ٹون میں ہیلپ فل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو استعمال کریں گے وہ الویرہ جل ہے الویرہ جل آپ نے فریش یوز نہیں کرنے کیونکہ وہ سکن پر دانوں کا باعث بھی بنتے ہیں اور اکثر ریش بھی بن جاتے ہیں اس لئے آپ نے فریش الویرہ جل استعمال نہیں کرنے بلکہ یہ 99% جو الویرہ جل ہوتی ہے اس کو آپ نے اس میں ایک چمچ استعمال کرنا ہے دوستو آپ جو اس کو بنانے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ریڈ بیل بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ لگے نوٹیفکیشن بیل بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو وقت پر ملتی رہے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بادام کو رات کو بھیگو کے رکھ دینا ہے اور جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کا جو نیکسٹ مورننگ آپ نے اس کو پیل کرنا ہے پھر اس کے بعد پیل کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد آپ ایک ململ کا کپڑا لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس میں وہ جو کرش کیوئے بادام ہیں اس میں آپ کو ڈالیں گے ملمر کے کپڑے میں اور پھر تھوڑا سا اس کو آپ اچھی طرح سے نچوڑیں گے پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور آپ اس میں روز وارٹر شامل کریں گے روز وارٹر سے یہ ہے کہ اس کو اس کا مزید جو ہے وہ جو ٹھیک دودھ ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے اس سے تو وہ اس طرح سے حاصل ہو جائے گا نچوڑنے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ جو ہے ہمیں اس طرح سے اس طرح سے ہمیں حاصل ہوا ہے دوستو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اس کے بعد جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پکس میں آپ کو اس کی گارڈنس مل رہی ہے اس کے بعد جو ہے اپنے اس کا ایک چمچ آپ نے اس کریپ میں مکس کرنا ہے یہ ہم آپ کے سامنے بناتے ہیں ابھی دوستو اس میں ایک چمچ جو ہے وہ ہم نے روز وارٹر جو ہے ہم نے اس میں ایک چمچ لے لیا ہے جار میں اس کے بعد ایک چمچ جو ہے باداموں کا جو ہم نے دودھ نکالا تھا روز وارٹر کے ساتھ مکس کر کے وہ ہم اس میں ڈالیں گے آہستہ آہستہ ٹھیک ہے جی یہ ایک چمچ کافی ہے اس کو اچھی طرح سے اب مکس کرنا ہے دوستو یہ اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک خوبصور سی کریم کی شکل میں آ چکا ہے اب ہم اس میں جو والٹرمریک ہے وہ ہم اس میں مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے دوستو اس طرح سے یہ ایک کریم کی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے اس کو جو ہے رات کو فیس کلنز کرنے کے بعد اچھی طرح سے فیس پر لگانا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ابزارب کرنا ہے ہلکا سا مساج بھی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے ٹھیک ہے جی صبح آپ اٹھ کے اس کو کلنز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فیس کس طرح سے گلو کر رہا ہے اور پہلے سے کس طرح سے زیادہ ہیلدی جو گلوئنگ ہے اس پر ویزبلی جو آپ کو فرق ہے وہ آپ کو نظر آئے گا دوستو اس میں یہ ہے کہ آپ صبح کی جو روٹین ہے وہ آپ پیسی کر سکتے ہیں صبح بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو وائٹر میرک ہے اس کے کوئی سٹین جو ہے یلوش جو آپ کا جو ٹون ہوگا سکر وہ نہیں ہوگا دوستو اس کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو اور اس کے علاوہ میری یہ ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اس کے ساتھ لگے جو ریڈ بٹن ہے اس کو بھی کلک کر دیجئے اور نوٹفیکشن بیل بٹن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے تینکیو